مولانا فضل الرحمن سارے مزے اٹھانے کے بعد اب یہ باتیں کر رہے ہیں اسلام آباد پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ فضل الرحمن پیڈی ایم کے سربراہ تھے انہوں نے فرمائشی دھر نہ دیا پھر کس کے کہنے پر واپس گئے وہ پیڈی ایم کے سربراہ کے طور پر ادم اعتماد کا حصہ نہ بنتے ادم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے اٹھایا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی ندیم افضل چاند سردار فتی علا خان سبطل حیدر بخاری اور دیگر نے کہا ہے کہ انتخابات اپنے اختتام کو پہنچے اور اب حکومت سازی کے مرحلے پر کام جاری ہے کل اسلام آباد میں بہت بڑی سیاسی تبدیلی دیکھنے کو ملی اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا وفت مولانا فضل رمان سے ملاقات کے لیے پہنچا حالانکہ ماضی میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی قیادت نے کیا کیا ایک دوسرے پر الزمات نہیں لگائے اور کیا کیا ال کا بات نہیں بکشے کمر جاوید باجو اور فیض حمید کی دو ٹوک الفاظ میں فضل رمان کے بیان کی تردید سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے قریبی ذرائع نے مولانا فضل رمان کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لیں کیونکہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیا جانے سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے مولانا صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اس وقت جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنرل فیض نومبر دو ہزار اکیس میں اسلام آباد سے جا چکے تھے جنرل باجوہ کی قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف کی مولانا سے دو مرتبہ ملاقات ہوئی تھی باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ دونوں جنرلوں نے اپوزیشن راہ نماؤں پر زور دیا کہ عمران خان کو اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے ذرائع نے کہا ہے کہ جب اپوزیشن راہ نماؤں نے کسی طرح کی لچک نہ دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے اور اس کے بدلے عمران خان انتخابات کا اعلان کر دیں گے پی ٹی آئی کا ایک بار پھر جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ ملاقات کی خواہش کا اظہار پی ٹی آئی رہنماء لطیف خوصہ نے رہنماء جماعت اسلامی لیاقت بلوج کو ٹیلی فان کیا اور اس طرح کی عمل پر سراج الحق کے موقف کی حمایت کی لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی عمل صرف قیبر پختوں خائے نہیں وفاق کی سطح پر بھی ہونا چاہیے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہے ملاقات کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت سے دوبارہ رابطہ کروں گا ترجمان جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں مزاقرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے پی ٹی آئی رہنماء آمیر ڈوگر نے بھی جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف سے رابطہ کیا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا ہے کہ ملاقات کا وقت اور جگہ کا عادت سے مشاورت کے بعد بتایا جائے گا آٹھ فربری کے انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر شہری علی خان نے انتخابات میں دھاندری کی بنیاد پر ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کی استدا کی تھی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ انیس فربری کو کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی بھی تین رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو نوٹس جاری کر دیا دھاندلے کے شکایات پاکستان ذریعہ کے انصاف اے این پی جے یو آئی جماعت اسلامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے سامنے آئی ہے